اسلام علیکم ڈیئر فرنڈز تو سویٹ گائز آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ اردو کی ٹائپنگ کے لیے سب سے اچھا اور سب سے آسان کی بورڈ کون سا ہے ہمیں سب سے آسان کی بورڈ کون سا یوز کرنا چاہیے اردو کی ٹائپنگ کے لیے تو گائز یہ تو ہم بات کریں گے کہ ہم نے کون سا کی بورڈ یوز کرنا ہے لیکن ایک اور بھی بات جو بہت ضروری ہے اور وہ بات میں ہنڈر پرسنٹ گرنٹڈ کرتا ہوں کہ آپ مکمل اردو کی ٹائپنگ جسٹ ایک یا دو دن میں سیکھ سکتے ہیں تو وہ کیسے آپ سیکھ سکتے ہیں اگر آپ ان سٹیپس کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ ایک دن میں یا دو دن میں کمپلیٹ اردو کی ٹائپنگ سیکھ پائیں گے تو چلیے گائز آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویلکم بیک گائز اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اپلی چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیجئے تاکہ آپ کو آنے والی نئی ویڈیوز مل سکیں تو گائز آپ کے لئے بہت زبردست ویڈیوز یہاں چینل پہ موجود ہیں انفارمیٹیو چیزیں آپ یہاں سے سیکھ سکتے ہیں تو گائز ہم سب سے پہلے یہاں پہ بات کریں گے ان پیچ میں کہ ہمیں کی بورڈ کون سا یوز کرنا چاہیے اردو کی ٹائپنگ کے لئے تو سپوس دائٹ گائز ہم ایک نیو ڈاکومنٹ کریئٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ میں ایف ایٹ پریس کرتا ہوں فل زوم کرنے کے لئے سپوس دائٹ اگر ہم یہاں پہ اے پریس کرتے ہیں تو دیکھیں ہمارے سامنے کواف لکھا جا رہا ہے اگر ہم بی پریس کرتے ہیں تو ہمارے سامنے گاف لکھا جا رہا ہے سی پریس کرتے ہیں تو سی ڈی پریس کرتے ہیں تو یہ لیکن یہ ہمارے لئے سوٹیبل میتھر نہیں ہے ایزی اور انڈرسٹینڈبل میتھر نہیں ہے تو ہمیں کون سا کی بورڈ یوز کرنا ہے اس وقت ہمارے پاس یہ کون سا کی بورڈ کی سیٹنگ ہے چلیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ کیسے چیک کریں گے اور کیسے کی بورڈ کی سیٹنگ کریں گے تو گائز ایڈٹ مینیو میں آئیں اور سب سے لاس میں آپشن ہے پریفرنسز اگر آپ پریفرنسز پہ آتے ہیں تو آپ کے سامنے سب سے اینڈ پہ پھر آ جاتا ہے کی بورڈ پریفرنسز اگر آپ اس کو اوپن کریں تو آپ کے سامنے گائز دیکھیں یہاں پہ کی بورڈ کی آپشن لکھی ہے اور اس کے سامنے آپ کو ایک ایرو نظر آ رہا ہے اگر اس پہ آپ کلیک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے مختلف طرح کے یہاں پہ دیکھیں کافی سارے کی بورڈ کے سٹائلز ہیں کی بورڈ کی سیٹنگز آ جائیں گے تو یہاں پہ اس وقت جو ہم لکھ رہے تھے وہ کونسا سٹائل ہے مونو ٹائپ تو مونو ٹائپ میں جو ہم ٹائپ کر رہے تھے اے سے کواف لکھا جا رہا تھا اور بی سے گاف لکھا جا رہا تھا لیکن اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جو انگلیش ساؤنڈ ہیں ایلفہ بیٹس کے اگر ہم اسی کے مطابق کر لیں سیٹنگ اردو کے کی بورڈ کی تو ہمارے لیے لکھنا اور سمجھنا اور زیادہ آسان ہو جائے گا تو سپوز دیٹ اے لکھنے کے لیے ہم کی بورڈ سے جب اے کا بٹن پریس کرتے ہیں تو ہمارے سامنے اے لکھا جاتا ہے یعنی اے کا سٹروک پریس کرنے سے ہمارے سامنے انگلیش کا اے لکھا جاتا ہے تو یہ آسان ہوگا کہ اگر ہم اردو کے لیے بھی الف لکھنے کے لیے اے کا ہی سٹروک یوز کریں اسی طرح بی لکھنے کے لیے انگلیش میں ہم بی کا سٹروک پریس کرتے ہیں اور اگر ہمیں اردو میں بے لکھنا ہے تو اس کے لیے بھی ہمیں چاہیے کہ ہم بی ہی پریس کریں تاکہ ملتے جلتے ساؤنڈ کی وجہ سے ہمیں ٹائپنگ کرنے اور سیکھنے میں آسانی ہو جائے تو گائز یہ ہم کیسے کریں گے یہ سیٹنگ کیسے کرنی ہے اور یہ ساؤنڈ کس طرح میچ کریں گے ہم انگلیش اور اردو کے ٹائپنگ انگلیش اور اردو کی سیم کیسے ہوگی تو اس کے لیے ہم یہاں پہ کی بورڈ کی سیٹنگ کریں گے تو مونو ٹائپ کی وجہے ہم یہاں پہ کریں گے فانیٹک یہ دیکھیں فانیٹک تو یہ آپ کا وہ کی بورڈ ہے فانیٹک اردو والا جو آپ انگلیش میں لکھیں تو اے اور اردو میں اگر آپ لکھیں اے پریس کریں تو الیف لکھا جائے گا اب اس کی بورڈ کی پوری کی پوری سیٹنگ کے کس سٹروک سے کون سا لیٹر لکھا جائے گا یہ ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ فانیٹک کی بورڈ ویو اگر آپ اس بٹن پہ کلک کریں تو آپ کے سامنے یہ مکمل اس کی بورڈ کا ویو آ جائے گا تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اے پریس کرنے سے الیف اور کیپسلاک یا شفٹ کے ساتھ اگر آپ اے پریس کرتے ہیں تو مدہ لگ جائے گا اسی طرح ایس پریس کرتے ہیں تو سین اور شفٹ کے ساتھ ایس پریس کرتے ہیں تو سود لکھا جائے گا تو یہاں پہ مختلف طرح کے تمام کے تمام لیٹرز لکھے ہوئے ہیں جن کو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو سیمپل جو لیٹرز ہوتے ہیں ہمارے الیف بے میں ان کے لیے ہم سیمپل سٹرکس کو یوز کریں گے اور جو ڈبل آتے ہیں ان کے لیے ہم شفٹ کا بٹن یوز کریں گے تو جیسا کہ ڈال کے لیے ہم سیمپلی ڈی پریس کریں گے اور ڈال کے لیے ہم شفٹ ڈی پریس کریں گے تو جتنے بھی ہمارے اردو میں ڈبل لیٹرز آتے ہیں ڈبل ساؤنڈ والے لیٹرز ان کے لیے ہم کی بورڈ سے شفٹ کا بٹن پریس کریں گے تو فرنڈز اگر آپ اس کی بورڈ کو پرنٹنگ فارم میں لینا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ بٹن ہے ہم یہاں پہ کلک کر کے اس کی بورڈ کی سیٹنگ کو پرنٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہم دیکھ سکیں اور سمجھ سکیں تو اوکے گائز یہاں سے اس کو کلوز کرتے ہیں اب ہم نے یہاں پہ فنیٹک کی بورڈ سیٹ کر دیا اس کے بعد ہم یہاں پہ اوکے کر دیتے ہیں تو اب میں انٹر کا بٹن پریس کرتا ہوں اور نیچے والی لائن پہ اب ہم لکھتے ہیں اے پریس کرتے ہیں تو آپ دیکھیں ہمارے پاس الف لکھا جا رہا ہے بلکہ اوپر والی لائن میں جب ہم نے اے پریس کیا تو ہمارے پاس کوف لکھا جا رہا تھا تو دیکھیں الف اور انگلیش کا الیفیبیٹ اے دونوں کا ساؤنڈ اور سٹروک سیم ہے اس وجہ سے یہ چیز ہمارے لیے زیادہ آسان ہے تو ہم اس کو یوز کریں گے اسی طرح بے لکھنے کے لیے گائز ہم بی کا سٹروک یوز کریں گے تو سیمپل تے لکھنے کے لیے ہم ٹی کا سٹروک پریس کریں گے لیکن تے لکھنے کے لیے ہم شفٹ کا بٹن یوز کریں گے تو اس طرح کر کے جتنے بھی ڈبل لیٹرز آئیں گے ان کے لیے ہم شفٹ کا یوز کریں گے تو گائز لاس میں ٹپ جو کہ میں نے بتایا تھا کہ آپ ایک دن میں یا دو دن میں اردو کی کمپلیٹ ٹائپنگ کیسے سیکھ سکتے ہیں تو یہ ٹپ لاس میں یہ ہے کہ اگر سب سے پہلے آپ انگلیش کی ٹائپنگ سیکھتے ہیں انگلیش کی ٹائپنگ اگر آپ کو کمپلیٹ آتی ہے تو گائز اس کے بعد اگر آپ فونیٹک کی بورڈ کی سیٹنگ رکھتے ہیں جو کہ ہم نے اس ویڈیو میں سیکھی ہے تو آپ کمپلیٹلی ایک گھنٹے میں یا ایک دن میں اردو کی کمپلیٹ ٹائپنگ سیکھ سکتے ہیں تو یہ تھا گائز ٹپ جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا سب سے پہلے انگلیش کی ٹائپنگ سیکھیں اور انگلیش کی ٹائپنگ سیکھنے کے بعد آپ ان پیج میں فونیٹک کی بورڈ سیٹ کریں اور انگلیش اور اردو کے ساؤنڈز کیونکہ میچ ہوتے ہیں تو انگلیش اور اردو کے ساؤنڈز کو میچ کر کے مائنڈ میں رکھتے ہوئے آپ اردو کی ٹائپنگ کی پریکٹس کریں تو آپ کی ایک گھنٹے میں اردو کی ٹائپنگ کمپلیٹ ہو جائے گی اردو کا کی بورڈ کمپلیٹ ہو جائے گا تو آئی ہوپ گائز کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آئے گا پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اگر کسی بات کی سامنے نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں تینکس فور واشنگ دس فیڈیو ٹیک کیر اللہ حافظ